ماشاءاللہ مجھے بندہ آتے تو کچھو رہا ہاتے دے داو کا کون یہ کہتی ہونا پچھلے چھوڑا رہا کیا جوال پر لے گا ایک چک تکریرہ جا دا رہا نا مریہ بندہ روزتا نے دا لیٹھا دی تھا بخاص طور پر کہ دا لیٹھا آئی تو یہاں پیجے دا مجبوری بہت دے بندہ کوئی ڈٹھا پیا ہی نا وہ ادھر میں تو کٹ گی نا ٹومیٹ اپسے مو کر دے سا ہونکہ رگال تو ہوئے تو ہی چاہے بیٹھے ہوئے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتغکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مذل له و من یزللہ فلا حاضع له و نشد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ قال النبی صل اللہ علیه و سلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اللہ علیه من والده و ولده والناس اجمعین و قال النبی صل اللہ علیه و سلم اللہم جعل حبك حب إلي من نفس و اہلیه و من الماء البارد صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی اللہ علیه و سلم دائمًا ابدا على حبیبک خیر الخلق کل ہمی والحبیب اللذی دردہ شفاته لیکل حوض من الاحباد مقتہمی اللہم صل على محمد و علی آل محمد اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد میرے تو بعد انشاءاللہ ملک پاکستان دے نامور خطیب مقرد دلپذیر وائز فشیلان شہباز خطابت ترجمان اہل سنت باری القرآن حضرت مولانا عبد الرزاق سمدانی صاحب دامت برکات بلالیہ آئے بیٹھیں انشاءاللہ ملک پاکستان دے نامور آواز دل سوز آواز شہر اسلام صناخہ علی مصطفی مطاہ صحابہ و اہل بیت جناب حافظ اسنین معاویہ جامتوری صاحب او بھی پوچھانا لینے انشاءاللہ او بھی جلد اسٹیج تشریف گرنہ سے انا تو بعد شہزادہ اہل سنت ترجمان اہل سنت وکیل صحابہ و اہل بیت سنین مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ دا بیان ہوسی انشاءاللہ دل جمعنا سمات پر ازلو دنیا نہ بھی پیدا تیسی آخرت نہ بھی پیدا تیسی اللہ سے سارے اندھی حاضری کو قبول فرماوے سارے اندھی زندگی کو ایمان نال مالا مال فرماوے سارے اندھی زندگی صحت آفیت والی نصیح فرماوے موت ایمان اور کلمے والی نصیح فرماوے جنہا ساتھیاں کو دروشری فاند ہے انہاں کو ترخواست کرے ساکے نماز والا دروشری فاند ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید الہی محبوب کل جہاں کو قلب و جگر کا سلام پہچے نفس نفس کا درود پہچے نظر نظر کا سلام پہچے بساتِ عالم کی اس عطو سے جہانِ بالا کی رف عطو سے بساتِ عالم کی رف عطو سے جہانِ بالا کی اس عطو سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہچے حضور کی شام شام میں کے حضور کی رات رات جاگے ملائکہ کے خسیجلوں میں سہر سہر کا سلام پہچے جبان فطرت اس میں ناتے کبارگاہ نبی صادق جبان فطرت اس میں ناتے کبارگاہ نبی صادق حجر حجر کا درود جائے شجر شجر کا سلام پہچے رسول رحمت کا بار ایسا تمام عالم کے دو شبر ہے رسول رحمت کا بار ایسا تمام عالم کے دو شبر ہے تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہچے میرا کا لمبی ہے ان کا صدقہ میری کتابت پر ان کی رحمت میرا کلمبی ہے ان کا صدقہ میری کتابت پہ ان کی رحمت حضور خانچہ کو میرے کلمب کا میرے ہنر کا سلام پہچے یہ التدہ ہے کہ روز معاشر گناہگاروں پہ بھی نظر ہو شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہچے نفیس کی عبدعا یہی ہے فقیر کی پس صدا یہی ہے نفیس کی بس دعا یہی ہے فقیر کی پس صدا یہی ہے سواد تیبہ میں رہنے والوں کو عمر پھر کا سلام پہچے ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں کہ مجھ سے ہو بیاشان محمد ممکن نہیں کہ مجھ سے ہو بیاشان محمد جبریل امی بھی رہتے تھے دربان محمد باتل نے ہر دور میں بہت زور لگایا باتل نے ہر دور میں بہت زور لگایا ہر دور دے اندر کفریہ طاقتہ نے کوشش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لے اعلان نبوفت فرمایا حضور نے اللہ دی توحیطہ اعلان کیتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطب نبوفتہ اعلان کیتا حضور نے فرمایا کہ مکہ دے رہنوالو سنو اجتو باد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا دستور جلسی گھر رب دا دستور بھی رب دا گھر رب دا دے قانون بھی رب دا ہر دی رب دے گانون بھی نب دا دستوری کے لار پہ رب دوں صلی اللہ علیہ وسلم بنَدحسی ہرت کمری والے دی کتو مے نبوفت ہو اسی حضور نے رب دی توحیطہ اعلان کیتا اکنی خطب ماں نبوفتہ بھی اعلان کیتا وہ اعلان کیتے رب دی توحیطہ! حضور نے اپنی خطب ماں نبوفتہ اعلان کیتا اور حضور نے فرمایا کہ زمین تھے میرا رب دے اور میں نبی زمین تھے جیوے آسمانتے ربطی ربوبیت ہے شمال دے اندر ربطی ربوبیت ہے جنوب دے اندر ربطی ربوبیت ہے کیلاب دے زرے زرے دے ربطی ربوبیت ہے میری ختم نبوبیت ہے کیلاب دے ہر بطے دے ربطی ربوبیت ہے میری ختم نبوبیت ہے آسمانتے ربطی ربوبیت ہے میری ختم نبوبیت ہے جلو کملی والے نے ربطی توحیتہ اعلان کیتا اپنی ختم نبوبیتہ اعلان کیتا وقت وقت دے مشرق دے کافر لوگ حضورتے مخالف کی گئے اور حضورتے پرو گرام کو مٹاور دی کوشش کیتی اور نبی دے ہوتے پبندیاں لائیاں حضور دے صحابہ کو پبندے سلاسل کرن دی کوشش کیتی صدیق دے ظلم دہائے عمر دے کوششاں کیتیاں بلان دے کوششاں کیتیاں صحیب رومی دے کوششاں کیتیاں جنیرہ دے کوششاں کیتیاں امو فقیہ دے کوششاں کیتیاں حضرت دے بلان دے کوششاں کیتیاں نویدہ کلمہ چھوڑ گئے لیکن کفریوں طاقتوں جتنیاں وجدیاں رہ گیا اتنے رند کلمہ دا تو ہی دا کلمہ بھی بولند تھینا رہ گیا جتنا کافر دیا مخافتاں وجدیاں رہ گیا پیغمبر کے یار بھی وجدہ رہ گیا جتنا جلب وجدہ رہ گیا پیغمبر کے صحاباتی کربانی بھی وجدی رہ گی جتنا ظالبہ نے مجبور کیتا اتنا صحابہ نے تقرار کیتا کہ اللہ نے رب کے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت کو بھی محفوظ کیتا صحابہ دی عظمت کو بھی محفوظ کیتا نئی واسطے میں حضراندہ باطل میں حضورت باروچ کوشش کیتی دین کو مٹا بن واسطے رب نے قرآن دی بھی حفاظت کیتی نبی دی بھی حفاظت کیتی نبی دی جارہ دی بھی حفاظت کیتی باز دی اندر تمہ تابید نے دور دی اندر قرآن کو نبی دی فرمان کو صحابہ کو مجرور کرن دی کوشش کیتی رب نے دیندہ بھی دفاع کیتا حضورت صحابہ دی بھی دفاع کیتا استواز دور دی اندر تاریخہ کو پڑھو قرآن دا متعلق کرو حدیث مبارکہ کو پڑھو تاریخ کو پڑھو استواز اور آمادہ دور آ گیا گفریہ طاقتہ نے کوشش کیتی اسلام بیٹ مندے لیکن رب نے قرآن دی بھی دفاع کیتا قطب نبوت دی بھی دفاع کیتا صحابہ دا بھی دفاع کیتا دارالعلوم دوبان دی تاریخ دے اندر ہندوستان دی تاریخ دے اندر عصیر مالٹان دی تاریخ دے اندر تاریخ پاکستان دے اندر مطالع کرو کفریہ طاقتہ نے یہود و نصارہ نے کوشش کیتی قرآن کو بھی مٹاؤ قرآن دا پروگران بھی مٹاؤ حضورت پروگران کو بھی قتم کرو صحابہ کو بھی مجروع کرو لیکن اللہ نے اُحضار دی اندر بھی نبی دے دیندہ دفاع کیتا دے محبوظ کیتا عصد دار دے اندر بھی پوریہ کفریہ طاقتہ اسلام دے خلاف ہن لیکن جتنا کوشش کرنے پر اتنا میرے رابطی توحید بھی زیادہ تھی دی پہیے میرے نبی دی ختمے نبوفت جل سے بھی زیادہ ہن رغم کر دے صحابہ دی صدا کر دے جل سے بھی زیادہ اللہ ورحمت اے صحابہ اللہ ورحمت اے صحابہ شان ختمہ نبوت اللہ ورحمت اے بند اللہ ورحمت اے صحابہ تمہارز بیٹھے گرے نبی بات تلے ہر دور میں بہت زور میں گایا لیکن گجھے نمشہ لے قرآن محمد امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی کان ابو بکر کان ابو بکر کان ابو بکر کان ابو بکر ہجرت کا مہین ہے عزیر کا مہین ہے میراج کا مہین ہے ایک ہوہے جوڑہ رستیت چھوڑ گیا ایک ہوہے جڑہ رستیت چھوڑ گیا جان دے ہو نا کون ہے کون ہے حبریل ہے نوریاں دا سردارے نوریاں دا سردارے وہ چھوڑ گئے ایک ہو ہے ایک ہو ہو ہے جنہے نبی کا ہاتھ نپے آج تک نبی دل آھئے آج تک نبی دل آئے اگر نا یقین آئے تو ان کے دیکھ گئے آج بھی روزہ دے اندر ابو بکر صدیق نبی دل آئی اور اتنی لفاقت ہے کہ کٹھے سنتے پین جنت وچوی کٹھے پین اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ تیرا یار جو ہے ابو بکر ہے سب کچھ تیرے تو قربان کیتا میں نبی در روزہ صدیق کو عطا کرتا جتا میرے نبی در روزہ ہے وہ گھر کہنے ہیں وہ گھر کہنے ہیں حضور جیس شادی آتا ہی یارہ حضور پاک کی شادی آتا یارہ اور میں کلنہ نے حاضری کی تفیق لیتے میں سارے گھر والیاں دے وہ گھرہ میں نشانات بھی دیکھایا نقشے بھی دیکھایا گھر سارے گھر والیاں دے کہ میرے نبی دا لباس ہے پاکیزہ لباس ہے سارے نبی دی گھر والیاں شان والیاں کیوں میرے نبی دی شان دا مقابلہ ہی کوئی ہے لیکن رب نے نبی دی سارے گھر والیاں کو شان عطا کیتی اللہ فرما ہے کہ نبی دی گھر والیاں سارے کہنا دیا ماما ہے سارے کہنا دیا جنہ دیا ماما ہے نبی معبوت وقت کے ہے نبی دیا گھر والیاں سارے ہیں ماما ہے خطیجہ ہوئے وقت کے سارے ماما ہے امی سلمہ ہوئے سارے ماما ہے اللہ فرمائے کہ میرا محبوبہ میں کوئی اتنا پیار آگا ہے میں قیامت تک وہ عیشہ دے حضرت سمائے گا کیامت تک اللہ نے نبی سے عیشہ دے حضرت سمائے گا کیوں کہ نبی کو پیار جو اٹھے رہی عیشہ اللہ فرمائے کہ محبوبہ تہکو جو پیار ہے میں کو بھی پیار ہے قیامت تک اتنا پیار ہے ورحال میرا موضوع نہیں میں جڑا پڑا موضوع آئیے تو یہ سلامت کی تھی اور سرے سر امت میں ابو بکر کا سانی نہیں کوئی جو پاستہ سب کر دیا قربان محمد اسلام کی عظمت کو عمر نے ہی بڑھایا ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا سیں چاہے لہو دے کے جو بستان محمد اے در کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت اے در کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت ان دونوں میں نظر آئی ہے ہمیشان محمد اسا تا سارے کو منینے ہیں اسا تا سارے کو اسا صحابہ کو بھی منینے ہیں اہلِ بیعت کو بھی منینے ہیں اسا ابو بکر کو بھی منینے ہیں تے علیکم بلکہ تُو صحیح قدیث میں رہا خیال ہے پوری نوے سن دے رہا دے کل پر صبح کتاب پوری حدیث نکل کی تھی ہے اسا عام طور پر سن دے رہا دے حضور نے فرمے انا مدینہ العلمی و علیون بابوہا انا مدینہ العلمی و علیون بابوہا حضور نے فرمے کہ میں علم دا شہر ہا علی دروازہ علی اکو علی سارا ایمان ہے سارا ایمان ہے علی دروازہ ہے علی کو نبی سے انہیں علم عطا کیتا ہے نبی سے انہیں علی کو بستر عطا کیتا ہے علی سارا ایمان ہے سارا جذب ایمان ہے لیکن پوری حدیث بخاری شریف مسلم شریف جندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میں علم دے شہر دا دروازہ ہاتھ ابو بکر بنیاد ہے میں دروازہ ہاتھ ابو بکر اس عمارتی بنیاد ہے میں علم دے شہر ہاں میں علم دے شہر ہاں علی علم دے شہر دا دروازہ ہے حیدر کی چجاعت ہوں انہیں کہ صحابہ دا مقام نیکی نال نہیں دولنا پوچھو صحابہ دا میار نیکی نال نمازہ نال روزیہ نال حاج نال زکاعت نال نہیں دولنا صحابہ دا میار تولنا ہے سحابہ دا میار تولنا ہے نفیدی نشبت نال تولنا ہے جنہاں این نشبت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی صحابہ دی نیکی ناوی 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 دولنا ہے اللہ کی رحمت ہے نگاہ بانے مقابلہ اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی غاد سے دامان محمد بھر ان کے ہائی واجب الہترام دوست وزرگو اور ساتھیو آج دائے سیدان پروگرام برادر مقرم حاجی محمد رمضان صاحب بھائی محمد اسلام صاحب بھائی محمد اکرم صاحب بھائی محمد عرشی صاحب انہاں سارے بھائیاں مل کے کوشش کیتی ہے اور انہاں دی کوشش کی ہوسے کہ سال دن ایک پروگرام تھی بننے پاکہ علاقیہ والے کو قرآن سنندہ موقع بل بننے نبی دے فرمان سنندہ موقع بل بننے دین دی گالی سنندہ موقع بل بننے فیدہ اے تھی ویسی انہاں دی دنیا بھی بن کوسی آخرت بھی بن کوسی اور دیلی کی نیتیں ہو دیئے اللہ دے فرمان حضور پاکس سلم دی حدیث حضور دی عظمت صحبہ دا تقدس اہل ویدہ تقدس بیان کریسو اللہ دی رحمت دا نزولتی سی برکدہ دا نزولتی سی اور فیدہ اے تھی سی دنیا بھی بن کوسی آخرت بھی بن کوسی کیونکہ حقیقتیں ہیں میرے دوستوں میرے وزرگوں میرے بھائیوں دنیا دی ہر حقیقت کو چھوڑ کے لگے ویسو کاروار کو چھوڑ کے دوکان کو چھوڑ کے میکان کو چھوڑ کے برادری کو چھوڑ کے رشتہ داری کو چھوڑ کے تعلق کو چھوڑ کے دوست آبان کو چھوڑ کے کارواراں کو چھوڑ کے فیکٹری کو چھوڑ کے لیکن اپنی زبان تے اللہ اے اتنی ولی دولت ہے اے اتنا بنا سرمائے آج تری زبانت ہے سبحان اللہ آج تری زبانت ہے الحمدللہ آج تری زبانت ہے اللہ اکبر ولی صاحب اینا فیدہ کے ہے ایک اتنے قیمتی چیز ہے توجہ کر ایک اتنے قیمتی چیز ہے اتنے قیمتی چیز ہے ساری قیلات کو فنا ہے و یا وقع وجہ ربی کا جل جلالی اللہ کے ہر چیز ختم تیوے سی میری ذات باقی رہ سی اللہ دی صفات بھی باقی رہ سی اے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جڑا گئی اینا پیدا کیا تیسی اے سبحان اللہ تری زندگی چکم ہا سی اے الحمدللہ تری قبر چکم ہا سی اے اللہ اکبر بل سرات تکم ہا سی اے اللہ دی تاریخ قیامت علی دیوار کم ہا سی اے اللہ دی صلاح قیامت دیل حسابوں کی تامتے پیم کم ہا سی اے اللہ دنہ جڑنا کل حسابوں کی تامتے بھی تیرے رمائے والدے اندر لیکی اندہ اضافاتی سی اور اللہ فرمیسی کے بندہ اگر تو زندگی دی اندر میرے نادی عادت بنایی ہے اپنا معبول بنایا ہی آج دنیا کے تو میں کو یاد کر کے زندگی گزرے سے جلے تو میرے کولا سے اللہ فرمیسی کے میں اپنی رحمت نال تیرے واسے جنت کے دروازے کھول دیں میں تیرے واسے جنت کے دروازے کھول دیں ساں میں جب ایک قرآن پاک دی آیت علاوات کی تھی انہا موضوع بھی میرا یوں ہے جون اللہ اندادی حبونہم کا حب اللہ واللہ دین آمنوا اشد حب اللہ توجہ میری طرف میں ایک بہت اہمگال موضوع کرنا چاہنا انسانی فطرت انسانی طبیعت تقاضہ ہے انسان جلوی تھی چاہتے محبت رکھی ہے ہر بندے تھی دلوی محبت ضرور ہے ہر دین اندر موجود ہے لیکن وصلہ اے ہے اسائی قیمتی چیز کو خراب جگہ تستعمال کریں اسائی قیمتی چیز کو خراب استعمال پہ کرنے اے محبت عمل کا ہر انسان دین اندر ہے نوجوان دین اندر بھی ہے مڈھے دین اندر بھی ہے ہر بندے تھی دلوی اے محبت موجود ہے لیکن اسائی محبت کو غلط استعمال پہ کرنے اس محبت کو غلط جگہ تستعمال پہ کرنے اگر صبح بھی ہک جگتے میں عرض کیتا ہے اے مسلمان سمجھ دے کہ میں آزاد ہاں اکھا کو غلط استعمال پیا کرنے کنہ کو غلط استعمال پیا کرنے زبان کو غلط استعمال پیا کرنے اپنے دل کو غلط استعمال پیا کرنے غلط دہتا پہ غلط سنگا پہ غلط سچینہ پہ غلط استعمال کرنہ پہ ایک کو نہیں پتا کہ میں ہک دی جب آپ بھی دے وڑے اللہ پچھ سی کے بندہ آکھ تمیلی تھی آئی کتہ استعمال کی تھی کانتے میں لیتا ہی کتہ استعمال کی تھی نہیں آتتے میں لیتے ہن کتہ استعمال کی تھی نہیں زبان تے میں لیتے ہی گالی کہنیاں کرنے رہ گئے اللہ قرآن میں چھکوا کرنے دتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَئِ يَتْتَقِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادیں اللہ فرمائے کہ لوگ کچھ یوجہین جڑے مینے تو علاوہ بے یہ کچھ شریک کرنے یحبونہ ہم کہو پھلنا اللہ فرمائے کہ اُنَ النَّاسِ ایوے محبت کرنے جیوے میرے نال محبت کرنی چاہی دیا ہے اُنَ النَّاسِ ایوے محبت کرنے جیوے میرے نال محبت کرنی چاہی دیا ہے اللہ شکوا پیا کرنے کچھ لوگ ہیوں جہین مَئِتَقِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادہ اللہ فرمائے نے میرے نال شریک بڑھا کی تھی شریک دروں کس میں ہن ایک مشرق والیاں ایک محبت کو غلط استعمال کرنا محبت کو غلط استعمال کرنا اپنے اللہ دے محبت دل دے اللہ لیتنی اپنی یاد واسطہ ہے جبانتے لیتنی اپنے ذکر واسطہ ہے انسان کو پڑھائے اپنی عبادت واسطہ ہے لیکن اے پتہ نہیں دولہ دے پچھو عورت دے پچھو شہرہ دے پچھو دولیا دے پچھو انہاں گندی آدی یاد پچھو رب کو بھلاتے رب کو بھلاتے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ والے گزریں انہا دی عادت مبارکہ ہائی عادت شریفہ ہائی اپنے جیبیت مٹھائی رکھ دیا اپنے جیبیت مٹھائی رکھ دیا تو ساکتر مولم سے مٹھائی رکھی ہوئے اساکتر مولم مٹھائی نہیں کھاندے اللہ دی ولیہ دی گالی بڑی عجیب ہو دیا ہرکنہ مٹھائی رکھ دیا جیلے گلی دی اندر چوک دی اندر چراہ دی اندر کہ تھا ہی کوئی بندہ ملیا نا وہ جیلے آکھیا نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا ازا خیل اللہ حضرت اپنے جیبیت مٹھائی کر دیا انہاں مو مٹھائی کر دیا مو مٹھائی کر چھڑے دیا کہ پچھے حضرت اے کیا کر دیا وہاں کہ جیلے بندے دی زبانی جو میرے رب دا مٹھا نہ نکلے میرا دل چاہنے ہیں انہاں مو مٹھائی کر چھڑا انہاں کو مزہ آ دیا اے اللہ تا ذکر سبت ودی تو آئی اللہ تا ذکر اللہ تطمئین القلوب آجا دے مولی صاحب میں بیمارہ میرے سیری کر دے چکر بو آنے لے پلشانیاں بو ہیں ٹینشن بو ہیں شکون کوئی نہیں برکت کوئی نہیں گھردی اندر اتفاق کوئی نہیں پترگانی منہ دا دھیگانی منہ دی نوہ گانی منہ دی مولی صاحب بائی تبائی گالے بڑی پاسیت گال نہ کریں پھر اپنے مقتدی ہیں مولی صاحب کے چینی دم کادے میں چینی دم کادے میں خر علیوی گالی ہے گھر علیوی گال ہے یہ گال کے کوئی نہ میں ایک نمہ موضوع تیار کیتی ہے ہوں تا ٹائم کو یعنی پورا ڈیٹھ گنٹے دا بیان ہے جمعہ میں ایک دو جگہ دے میں بیان کیتا ہے ڈیٹھ گنٹے دا بیان ہے انشاءاللہ سارا بیان پرے فیادے پرے فیادے دا ایک دکھارا انگے دے اس لعہ دا بیان ہے تو زمین لینے میں مولی صاحب آجی واتواری کیا موقع ملا تھا انشاءاللہ پورا ڈیٹھ گھنٹا تو آرے فیادے دا یہ والا سارا تا والا ہی گھنٹا توانے پرے فیادے دا انہ دیار کی تہی انہ دعا دے اور میری عادت مہتو بیان کرنے اوردن حقوق بیان کرنے اوردن بھی جن بندے لے حقوق بیان کرنے کچھے دے استاق حقوق بیان کرنے حالانکہ ویسے بیان کرنے مردہ چاہے اورتہ دے حقوق بیان کرنے تاکہ اے انہ دا خیال کرنے عورتہ نی مردہ دے حقوق بیان کرنے تاکہ اے اپنے گھر والے لے خیال کرنے تو ساہی تے وقت میں نوجوانہ کو ایک سا بزرگوں کو تو میں نہیں آیا تھا تاری گھارا لی دینا تاری بہت جوڑ تھی بنے نا پیچھے تو مبائل کیسے کیسے کو سنے دا تھی دکھئے لے نا تو ہی تا چھنے کم کی تھی کھڑے پیچھے کھل لینا مرشی تاکہ کریں ان کو قرآن سناوے آتا ان کو پتا چلے آ ان کو نبی دا فرمان درساوے آ میرے نبی دی شریعت درساوے آ میرے نبی دی زندگی درساوے آ حضرت ختیجہ دی زندگی دکھاوے آ حضرت عیشہ دی زندگی دکھاوے آ میرے نبی دی تھی فاطمہ دی زندگی سنانے ہانا بہت تیری تھی بھی اوے بڑے ہا جبے نبی صحیح دی مبائل کہتا ہے سارے گناہ کے ہر بند آدھے دھییاں کو پترہ کو کہہ رہے مولی صاحب اللہ دیتا جو ہے کیسے حرام تیل یہ مطلب ہے چھوڑو حضرت عیشہ دی زندگی دی لا یدانو قدماء ابن آدم حتی یسانو عن خمس کیامتہ لہار پر ایک قدر نہ اٹھن بان چیزہ دا سوال کیسی ان عمرہی فی ماں اپلاہو ان شبابہی فی ماں اپلاہو ان مالہی من عین اکتصبتا و فی ماں انفنتا و ماں عامیلا بمازا آنیم جونے بان چیزہ دا سوال کیسی زندگی دا سوال کیسی کتہ برباد کیتیا ہوئی جوانی دا سوال کیسی کتہ برباد کیتیا ہوئی کتہ تواہ کیتا ہوئی مال دا سوال کیسی کتھو کمائے حاوی سود نال توکھے نال فریب نال رشوش نال لوگان دے حق مارکے ٹیوٹی سستی کر کے حکمران بھی ظالم خریب بھی ظالم امسٹر بھی ظالم مفتر بھی ظالم جج بھی ڈاجم سرکاری ملازم بھی ظالم پرائی بھی ملازم بھی نرازن کی تو ہر اچھکم خراب ہے جتھا موقع ملنے وہ بیمان جہنہ پوک لگ دے نا وہ بیمان بجے برکت کی سکون کی جنہ دین تے جلسو جنہ شریعت تے جلسو جنہ نبی دی تابداری کرنسو جنہ حضورت تے تابداری کرنسو اللہ تے ذکر کرنسو حضرت سری سکتی رحمت اللہ حضورت غلام ہن اللہ تے نال محبت کہنا میں کوئی ایک موجزہ بھی یاد آگئے صحابی دی کرامت ہے نبی دی موجزہ بھی ہے عشق رسول بھی ہے کمال مصطفی بھی ہے مقام مصطفی بھی ہے میراج مصطفی بھی ہے عروج مصطفی بھی ہے عمد کو ثبت بھی ہے صحابی رسول جنگل دی بیچ رہنڈے جنگل دی بیچ زندگی گزرے دکھ رہے بکریاں رکھ کے آجلی آئی بکریاں چرین آئی کیا کرنائی بڑا قیمتی واقع ہے توجہ کے رسول بڑا اہم صحابی رسول بکریاں چرین آئی ماشاءاللہ خطیبِ شلام حضرت مولانا عبد الرزاق سمدانی صاحب تشریف گرنے ہیں انشاءاللہ جلد ہی حضرت پارے سامنے کتاب فرمے سے مزا سی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر او بکری کو چاہ کے تے بھاڑی بکری کو چاہ کے تے بھاڑی صحابی رسول آئی حضرت کا کلمہ پڑھ دائی وہاں کے ہووے بھیڑیاں کے بکری گین کے لگے مہاں کے نہیں تھی زندگا یہ تیکو کے غلط گال پڑھائیے جو ساری گاڑ بار چھن گئے میں آتھا جلے غلامی رسول آئے مجھے نا مجھے تاکت نہیں کے پر مار غلامی رسول بھیڑیاں کو بکری بلاغن کو تسا اور یہ تاکت ہے صحابی رسول چاہ کے بننا چاہے صحابی آئے کے نوے ایسے بھیڑیاں صحابی آئے کے بھیڑیاں کو جو بیس ہے مہت چاہے بکری چھیک بکری چھیکی جسی بھنڈیاں حیران کہ یار اتنی تاکت ہے کتوں مل گئی ہے کتوں مل گئی ہے وہاں کے اصلا مسلمان ہیں اصلا مسلمان ہیں نبیدہ کلا پڑھیں نبیدہ غلامی بھیڑی آئے کے جنبیدہ غلامی ہاتھ پڑی کڑا معافی منگنا میں کتاب ہی پڑھے کہ بھیڑی ابو لنہا کہا زبان لالہ بولنہا کہا کیوں صحابی رسول جنو کڑا وہاں کے غلطی تھی کہ جڑا میں حملہ کی تھی یہ بھی معافی یہ غلطی تھی بھی معافی منہ اچھا معافی تھی گئی صحابی رسول گھر والا ہے بکری گھار آگئی صحابی گھر آیا نماز پڑی میں شاک کٹ کرے نہ پیئا صحابی راتی قرآن جی تلاوت بیٹھا کرے نہ آئی بھیڑیا بکری پہر دے صحابی رسول قرآن دے تلاوت بیٹھا کرے بھیڑیا بکری اور صحابی رات کے چکر تلاوت ایک nggak تینے لٹھے تلسی بھیڑیا پہرہ دے człدا ان کہیں کہ کیا کرے نہ کھرے دات ہے تو نہیں کھڑا ان کہ نہ ضع نہ کھڑا گلامی کھڑا گلامی کھڑا کہ کھ مطلب ہے کہ تو نبیدہ غلام ہے میں تیڑا ہو تو نبیدہ غلام ہے تا میں تیڑا غلام ہے تو سامی اللہ دے اللہ دے رسول دی تابداری کرو ہر چیز تاری تابداری کرے سی اللہ میں کو تاکو عمل دی تو تیق نصیب فرماوے مہتیادہ رانا مہتیادہ رانا نبید غلام نبید نالجڑے ملگین نبید نالجڑے رلگین انہ دا مقام ہی کیا ہے سرکار دوالن قد کو ہر سنتی اشارے ہوتے ہیں انوار کی بارش ہوتی ہے رحمت کے نظارے ہوتے ہیں یہ کعبہ تو نہیں کوہ تور نہیں یہ گرہ رسول اکرم کا اس خات کے ذر و پرست کے مہتاب ستارے ہوتے ہیں میراج کی شب رک جاتے ہیں جبریل امیبی صدرہ پر میراج کی شب رک جاتے ہیں جبریل امیبی صدرہ پر محبوب خدا کو کلمن میں قدرت کے نظارے ہوتے ہیں دربار مدینہ میں مسلم مجھ کو بھی خدا پہنچائے کبھی دربار مدینہ میں مسلم مجھ کو بھی خدا پہنچائے کبھی سنتے ہیں کہ وہاں بندوں کو مولا کے نظارے ہوتے ہیں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا مُنْ تَعْرِسَمْسَمْسَمْسَ الْبِلَا تَخْيبُ ملک پاکستان دے نامور خطیب یادگار سلاف مقرر دل پذیر وائز کشلحان شہباز کتابت ترجمان اہل سنت حضرت مولانا افتر رزاق سندانی صاحب افتر ویر والا اپنے علم روحانی بیان تو سارے دنہ کو مازود فرمیسے سارے حضرات تل جوی نال بیان سمات فرمیسو انشاءاللہ بہو نفاتی زی جڑے پچھو بیٹھنے وقت تھوڑے تقریب دیاو بلا تخیر کتابت ستاب فرمیسن مقرر دل پذیر وائز کشلحان شہباز کتابت یادگار سلاف حضرت مولانا افتر رزاق سندانی صاحب